What is capitalism? Capitalism کیا ہے؟ آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو capitalism کا basic concept basic اس کا جو logic ہے وہ آپ کو میں easy way سے بتاؤں گا لیکن capitalism کو start کرنے سے پہلے ہم اس کی definition دیکھتے ہیں in economic system in which a country's trade and industry or means of production are controlled by private owners for profit rather than by state capitalism میں basically کیا ہوتا ہے کہ جو means of production ہوتے ہیں وہ private ownership میں ہوتے ہیں privately اس کو on کیا جاتا ہے لوگ اس کو چلاتے ہیں جیسے اس سے پہلے ہم نے socialism میں دیکھا تھا وہاں پہ means of production جو ہے وہ state on کرتی ہے یا government on کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا الٹ ہے capitalism میں means of production جو ہمارے پاس land ہے labor ہے capital ہے enterprises ہے یہ سارے چیزی لوگ جو ہے اس کو چلاتے ہیں private ownership ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ خود ہی profit جو ہے وہ gain کرتے ہیں خود ہی اپنی بزنسز چلاتے ہیں خود ہی جو ہے اپنے لئے کوئی چیز اگر اس نے produce کرنا ہو تو وہ produce کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں government کی طرف سے کوئی intervention نہیں ہوتا government کی طرف سے کوئی پابند ہی نہیں ہوتی جو جو مرضی جو ہے produce کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جو وہ business کوئی start کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر اس system میں کیا ہوتا ہے کہ competition بن جاتی ہے ٹھیک ہے ایک ہی product ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں کتنی companies بنا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہر company کا یہ ہوتا ہے کہ میرا product جو ہے وہ دوسری company سے اچھا ہو ٹھیک ہے تو اسی طرح ایک تو اس کی وجہ سے پھر competition کی وجہ سے اس کی quality بھی improve ہو جاتی ہے اچھی quality والی چیز بناتی ہے ہر company مطلب یہ کوشش کرتی ہے کہ میں اچھی quality والا بنا لوں اور ساتھ ہی اس سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی prices بھی کم ہوتے ہیں جب چیزیں زیادہ بنتی ہو جیسے ملک میں اس کی prices پھر کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انہیں prices جو ہے کم ملتے ہیں مطلب کم prices میں چیزیں ملتی ہیں اور دوسری economy کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ competition بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے لوگ invest زیادہ کرتے ہیں لوگ زیادہ چیزیں produce کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ country کو ملک کو economically بہت ہی زیادہ benefit ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس اس کا جو man benefit ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں اس system میں competition بڑھ جاتا ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ competition کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ملک کو بہت ہی زیادہ benefit ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کا جو ہے prices بھی کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک بہت ہی بڑا disadvantage جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں جو غریب پور class ہوتا ہے وہ پور ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کبھی مالدار ہوتا ہی نہیں ہے وہ غریب تر ہو جاتا ہے لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ امیر تر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ ہمارے پاس پور لوگ ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے کوئی اچھا سا بیزنس وغیرہ سٹارٹ کرے وہ تو labor class ہوتا ہے وہ تو دوسروں پر depend کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اسی طرح treat کرتے ہیں وہ مطلب ان کو اتنے پیسی بھی نہیں دیتے labor class جو ہے وہ capitalism میں ہمیشہ expirate ہوتا ہے ٹھیک ہے تو غریب لوگ جو ہے وہ اس سسٹم میں غریب تر ہوتے ہیں اور جو امیر ہوتے ہیں وہ تو کمپیٹیشن میں ہوتے ہیں تو وہ تو اور invest کرتے ہیں اور profit gain کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ ایک سائیکل چھلتا ہے تو وہ اور امیر ہوتے جاتے ہیں اور جو ہمارے پاس غریب لوگ ہوتے ہیں نا وہ غریب ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس capitalism کا جو man disadvantage ہے کہ یہ غریب اور امیر کا فرق جو ہے اس میں بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تا capitalism اسی طرح کے مزید اچھے ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں